ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں ریڈکشن آف آکسائیڈ اور ریڈکشن کا مطلب رہتا ہے ایڈیشن آف الیکٹرون یا اس کو میں اور ایک نام بول سکتا ہوں الیکٹرو نیشن الیکٹرو نیشن بھی بول سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایڈیشن آف الیکٹرون یا میں بولوں گا اس کو ریموول آف آکسیجن ٹھیک ہے تو ریموول آف آکسیجن یہ بھی ہے ریڈکشن یا ایڈیشن آف ہائیڈروجن تو اگر ہم ایک آکسائیڈ اور کو ریڈیوز کریں گے تو اس کا مطلب ہم اس سے آکسیجن ریموول کریں گے یا اس میں الیکٹرونز ایڈ کریں گے تو اگر میں نے اور کو میٹل میں کنورٹ کیا کس میں کنورٹ کیا میٹل میں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب آکسائیڈ اور سے میں نے مائنس آکسیجن نکال دیا یہ نے آکسیجن اس میں سے نکال دیا تو اس کو بولوں گا میں یہ ہے ریڈکشن تو ریڈکشن پروسس میں کیا کرتے ہیں ہم آکسائیڈ اور کو بالکل میٹل میں کنورٹ کرتے ہیں کلیر تو یہ ہو گئی ریڈکشن اب ریڈکشن کے ہمارے پاس میں بہت سارے طریقے ہیں اس کے لئے ہم ریڈکشن کمیکل میتھوڈ سے بھی کر سکتے ہیں یا الیکٹرولیٹک میتھوڈ سے یعنی اگر میں ریڈکشن لکھوں ریڈکشن وہ ہمارے پاس میں دو طرح کے رہتے ہیں ایک رہتا ہے کمیکل میتھوڈ کمیکل میتھوڈ اور دوسرا رہتا ہے الیکٹرولیٹک میتھوڈ الیکٹرولیٹک میتھوڈ یعنی اس میں ہم الیکٹرولیسز کرتے ہیں اس میں سالٹ آگرہ جو ہوتے ہیں ان کا الیکٹرولیسز یا آکسائیڈز جو رہتے ہیں ان کا الیکٹرولیسز کرتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے تو electrolysis میں کیا ہوتا ہے جو اور رہتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے metal میں یعنی وہ reduce ہو جاتا ہے یعنی وہ break ہوتا ہے bypassing electricity through its molten state جیسے اگر ہم molten کوئی اور لیں گے اس کے through electricity pass کریں گے electricity pass کرنے سے وہ electrolyze ہوتا ہے یعنی اس میں electrolysis ہوتی ہے وہ decompose ہوتا ہے اور convert ہوتا ہے into metal ایک نئے والا جو method یہ ہے ہم آگے کسی process میں discuss کریں گے اور بہت detail میں وہاں پہ discuss کریں گے یہاں پہ فلا لیں گے chemical methods chemical methods میں سب سے پہلا method جو use کر کے that is number one جو سب سے زیادہ use کے جاتا ہے اس کو بولوں گا میں number one یہ ہے reduction by carbon reduction with carbon reduction with carbon ہم carbon سے reduction کر سکتے ہیں carbon کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے carbon ہے carbon monoxide ہے ٹھیک ہے اس طرح سے hydrogen ہے یا کچھ metals ہیں like aluminium magnesium یا sodium ان چیزوں سے ہم اورز کا reduction کرا سکتے ہیں تو یعنی وہاں پہ chemical reaction ہوگی اس لئے میں اس کو بولتا ہوں یہ chemical method ہے چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے reduction with carbon اس کا ایک example دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے ہم سپوز دیں گے fe2 fe2 o3 hematite نام سنا ہوگا آپ نے یہ اور ہے اس کو آپ carbon کے ساتھ react کراؤ تو carbon کیا کرے گا carbon اس میں سے oxygen نکال دے گا باہر یہ بنائے گا carbon monoxide اور پیچھے رہ جائے گا پیچھے کے رہ جائے گا پیچھے رہے گا صرف iron یعنی twice fe اس کا ملکہ carbon ہمیں three times لے گا یہاں پہ تب ہی جا کے یہ تینوں oxygen اس میں سے باہر نکل جائیں گے سمجھ میں آیا اور یاد رکھنا یہ جو process ہے اس کے لئے جو temperature لگتا ہے temperature یعنی جب ہم carbon سے reduction کراتے ہیں تو اس میں high temperature لگتا ہے temperature لگتا ہے greater than seven hundred ten degrees celsius clear تو یہ یاد رکھنا یہ بہت ہی high temperature پہ ہوتی ہے reaction اسی طرح سے اگر آپ zinc oxide لیں گے اب zaydeno لے لو اس کو carbon کے ساتھ react کرو یہ بنا جائے گا zayden plus co right اس طرح سے magnesium oxide magnesium oxide carbon کے ساتھ ملاو burn کرو اس کے ساتھ میں at high temperature heat دے دو اس کو ٹھیک ہے لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ oxygen زیادہ نہیں ہونے چاہیے یعنی oxygen کی supply یہاں پہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر oxygen کی supply مل گئی تو پھر یہ واپس سے یہاں پہ oxidation ہی ہوگی اس کی بھی oxidation اس کی بھی میں بتاؤں گا بعد میں یہ کیسے کرتے ہیں پھلال آپ دیکھو یہاں پہ تو یہاں پہ بھی یہ carbon اور oxygen مل کی کیا بنائے گا carbon monoxide plus magnesium یہ جو reduction ہے یہ کی جاتی ہے ایک فرنیس میں اس کو بولتے ہیں blast فرنیس جو ہم آگے والے لیکچرز میں پڑھیں گے blast فرنیس اس کے لئے لگتا ہے ٹھیک ہے blast فرنیس کچھ اس طرح رہتا ہے چمنی اور یہ جو blast فرنیس بہت costly رہتا ہے کون costly رہتا ہے یہ blast فرنیس ٹھیک clear تو یہ میں مانوں گا یہ اس کی ایک limitation ہے یا میں اس کا drawback بولوں گا تو اگر میں آپ سے کوئی drawback پوچھتا ہوں اس میں کیا drawback ہے یہ reduction with carbon میں آپ کیا بولیں گے اس کا drawback ہے drawback سب سے پہلے اس میں costly فرنیس لگتا ہے ٹھیک دوسرا اس میں temperature بھی high لگتا ہے temperature high لگتا ہے high temperature 710 کے ابو clear اور تیسری ایک بات کچھ metals carbon کے ساتھ میں مل کے metal carbides بناتے metal metal carbides یعنی ان کو reduce ہونا ہوتا ہے لیکن یہ reduce نہیں ہو دے بلکن نیا compound بناتے ہیں نیا مسئبت کھڑی کر دیتے ہیں that is metal اور جیسے tungsten وغیرہ ہے تو اس صورت میں ہم carbon کو استعمال نہیں کر سکتے ورنہ most of the metals یہاں پہ لکھوں گا most of the oxides لکھوں گا oxides or or reduced with carbon یہ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا reduction method ہے لیکن اس کے drawbacks میں نے آپ کو بتا ہے اب میں دوسرا method دکھاتا ہوں آپ کو دوسرا method ہے reduction with carbon monoxide right اب میں یہاں پہ لکھوں گا reduction with co c capital o capital car monoxide دوسری type reduction ٹھیک اس میں جو temperature لگتا ہے temperature یہ تھوڑا کم لگ گا it is less than 710 degree c Celsius اتنا یاد رکھ لینا اس سے کم temperature لگتا ہے یعنی carbon میں جتنا temperature لگتا carbon reduction میں اس carbon monoxide کے ساتھ میں reduction میں کم temperature لگتا ہے low temperature پہ ہوتی ہے reactions right c سمجھ میں آیا اور یہ بتانے سے پہلے ہے car monoxide بتانے سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو جو ہم carbon کے ساتھ میں reduction کرتے ہیں carbon carbon دیتے ہیں ہم انتے form of charcoal 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 یا coke right تو یہ charcoal اور coke سے ہم carbon monoxide بنا سکتے ہیں یعنی اس کو in situ generate کرتے ہیں یعنی جو فرنے سے فرنے کی اندر ہی پروڈوس ہوتا ہے ہم باہر سے اس کو نہیں دیتے اس کو اندر ہی پروڈوس کرتے ہیں سمجھ میں آیا تو اس سے بھی reduction ہوتی ہے جب ہم blast فرنے پڑھیں گے اس میں دکھاؤں گا آپ کو کون 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 چیز کس طرح ہم پروڈوس کرتے ہیں تو carbon monoxide جو یہ بھی blast فرنے ہی ہم پروڈوس کرتے ہیں لیکن اس کے لئے temperature low لگتا ہے اور یہ بھی charcoal اور coke سے پروڈوس ہو جاتا ہے جس طرح carbon کا جو source ہے charcoal and coke carbon monoxide monoxide source ہے carbon carbon وہاں پہ ہم carbon ہی دیتے ہیں direct carbon monoxide provide نہیں کرتے clear شباش اتنا یاد رہنا چاہیے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں آپ oxide لیں گے suppose f e 3 or 4 magnetite لے لو اس کو carbon monoxide کی ساتھ reaction کراؤ کیا ہوگا یہ carbon monoxide اس سے oxygen نکال لے گا بنائے گا carbon dioxide تو یہ less toxic product ہے right plus پیچھے رہ جائے گا iron f e چیئے میں اس کو thrice لکھوں گا اس کو لکھوں گا 4 times تو یہاں پہ 4 times سمجھ میں آنا اسی طرح سے lead oxide اگر آپ لیں p b o اس کو carbon monoxide کے ساتھ reaction کراؤ تو اس میں سے oxygen نکال گا یہ بنائے گا co2 اور پیچھے رہ جائے گا p b lead right تو یہ ہے طریقہ with carbon monoxide in a reduction with carbon monoxide لیکن carbon monoxide کا بھی ایک problem ہے اگر آپ nickel لیں گے نکل nickel کے ساتھ میں carbon monoxide react ہوتا ہے اور یہ بناتا ہے tetra carbon nickel ni co4 co hole 4 times ٹھیک ہے co4 جس کو آپ بولتے ہیں یہ اس کا drawback میں بول سکتا ہوں drawback ہر جگہ ہم استعمال نہیں کر سکتے car monoxide drawback right ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتے یہ آگئے سمجھ میں شباز یہاں تک یہ تو clear ہے اب اور ایک چیز جس سے ہم reduction کرا سکتے ہیں that is reduction with hydrogen میں لکھوں گا تیسرا third type جو لکھوں گا third type میں لکھوں گا reduction reduction with hydrogen جن چیزوں کا reduction ہم carbon اور carbon monoxide سے نہیں کرا سکتے ان کا ہم hydrogen سے کرا سکتے ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا tungsten tungsten oxide اگر آپ carbon کے ساتھ میں react کریں گے وہ بنائے گا وہاں پہ tungsten carbide nickel کو carbon monoxide کے ساتھ میں reduction کریں گے nickel oxide کو تو یہ بنائے گا tetra carbon nickel ٹھیک اب جہاں پہ ہم carbon monoxide استعمال نہیں کر سکتے وہاں استعمال کر سکتے hydrogen ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے reduction کا جیسے میں اگر لوں گا w o 3 tungsten oxide اس کا میں car بنے کے ساتھ reduction نہیں کرا سکتا تو hydrogen کے ساتھ لگاتے اس کا hydrogen کے ساتھ reaction لگا یہ بنائے گا tungsten plus یہ h2 جو نا یہ o کے ساتھ مل کے بنائے گا h2 o right تو یہاں پہ کتنے h2 لگیں گے پھر تین ہے نا یہ thrice h2 یہ ہو گیا شباش اب اور ایک اب nickel oxide nio اس کا reduction کرائیں گے ہم hydrogen کے ساتھ میں یہ بنائے گا nickel plus h2 ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے reduction with hydrogen کتنا clear ہے یہ سمجھ میں آیا اب hydrogen کے ساتھ میں reduction کرانے میں لیکن problem ہے سب سے پہلے تو hydrogen کو store کرنا اور carry کرنا مشکل ہے تو اس میں drawbacks ہیں drawbacks ہم hydrogen کو ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتی اس میں drawbacks کیا ہے سب سے پہلے اس کو carry کرنا مشکل ہے اور hydrogen اور oxygen جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ reaction highly exotherm ہے یہ water تو بناتا ہے لیکن explosion کے ساتھ میں تو it is dangerous reaction اس کو control کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے تو it is explosive ایک explosion ہوتا ہے ایک explosion رائٹ یہ ہوتا ہے دوسرا اگر آپ temperature بڑھائیں گے تو hydrogen کا reducing capacity reducing tendency reducing tendency وہ change نہیں ہوتی ہے وہ same رہتی ہے وہ change نہیں ہوتی اتنا clear ہے اور کچھ metals hydrogen کے ساتھ میں react ہو کے metal hydride بناتے ہیں کیا بناتے ہیں metal hydride suppose end times لوں گا میں یہ end times یہ بنے گا metal hydride تو یہ ایک نئی مسئیبت ہے تو اس کا مطلب hydrogen کو ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتی کہیں کہیں پہ استعمال کر سکتی اور اس میں خطرہ بھی رہتا ہے اس میں explosion کا خطرہ رہتا سمجھ میں آیا اب اور ایک جو method ہے ہمارے پاس میں وہ ہے by using reactive metals reactive metals میں جیسے alkali metals آتے ہیں alkaline earth metals آتے ہیں یا soft metals like zinc اور aluminium آتے ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں for reduction of some costly metal oxides سمجھ میں نا یہ بہت مزیدار ہے اور اس میں کچھ خاصیت بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کر کے ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا یہاں پہ چوتھا method سب سے پہلے لیں گے ہم aluminium reduction with aluminium یہ بہت ہی خاص ہے یہ کبھی exam میں بھی پوچھا جا سکتا میں بتاؤں گا کیوں اس میں کیا خاصیت کیا ہے اس میں خاص کیا ہے دیکھو آپ نے کبھی سنا ہوگا چلو وہ بعد میں بتاؤں گا اگر آپ CR2 O3 لیں گے اس کو آپ aluminium کے ساتھ react کریں گے تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو مل جائے گا CR twice ٹھیک ہے پلس ملے گا آپ AL2 O3 سمجھ میں آیا اور یہ جو ہے جس ceramic material یا refractory material بول سکتا ہمیں اس کو جو آپ پھرنے وغیر میں استعمال کر سکتے ہیں chromium metal اور پلس ملتا اس کے ساتھ میں lot of heat یا tremendous amount of heat ملتا اس کے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا جب بھی یہ reaction ہوتی ہے تو aluminium کے ساتھ میں ایسی جب reaction ہوتی وہاں پہ دنیا بر کی heat نکل دی ہے اس کو میں بولوں گا پھر یہ جو process کو بولتا ایسی process کو بولتے ہم aluminium thermic process ٹھیک ہے اس process کو reduction with aluminium اب میں آپ کو اور ایک example بھی دکھاتا ہوں اب دوسری reaction میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسرا reaction کیا ہے آپ mn3 o 4 لے لو اس کے ساتھ میں aluminium reaction کراؤ یہ بھی دے گا ہم کو al 2 o 3 plus manganese ٹھیک ہے mn دے گا right تو یہ manganese مل گا یہ مل گا پلس مل گی اس کے ساتھ میں heat سمجھ میں نا تو اس لئے ہم اس process کو heat plus کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا بہت ہی اچھا استعمال کرتے بھی ہیں آپ نے aluminium thermic نام پڑھا ہوگا یہ reaction ہے n یہ aluminium thermic reaction ہے aluminium thermic reduction ہے aluminium thermic آپ نے پڑھا ہوگا aluminium three three sorry f two three sorry f e two o three plus aluminium al لیں گے ٹھیک ہے دونوں کا powder لیں گے یہ بھی powder ہے ٹھیک ہے powder اور یہ بھی powder ہے ان دونوں کا powder اگر آپ لیں گے اس کو بولتے ہم thermit یا کہتے اس کو آپ thermite آپ کچھ بھی نام دے سکتے دونوں کا powder جب آپ mix کر دو تو کیا ہوتا یہاں پہ reaction ہوتی ہے اس reaction میں کیا ہوتا ہے اس میں بنتا al 2 3 plus بنتا اس میں f e اور plus نکلتی ہے heat heat right یہ جو heat ہے نا یہ iron کو ملتی ہے اور یہ iron melt ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا melt ہم کو ملتا molten iron molten ایف یعنی اتنی heat نکلتی ہے کہ ایرن melt ہو جاتا ہے اس میں شولے اٹھتے ہیں جیسے پٹا کے پھوٹنے کے درمیان دوران کیسے وہ شولے اٹھتے ہیں ایسے اس میں شولے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ بولتے انار پھوٹ اٹھتے اس میں تو یہ شولے جو اٹھتے ہیں یہ جو heat نکلتے اس کو melt کرتی ہے اس چیز کو use کرتے ہیں کس کے لئے welding وغیرہ کیلئے welding سپوز ہمارے پاس میں train کی ایک پٹری ہے جس کو جوڑ اکثر train کی پٹریوں کو اس طرح جوڑ دیں اس میں کیا کرتے ہم یہ جوڑ دینا یہاں پہ اس کو weld کرنا ہے دو پٹریوں کو ہم اس میں ایک ٹینک لیتے ہیں اس ٹینک میں ہم aluminium plus fe 2 3 ملا دیتے ہیں اس کو ignite کرا دیتے ہیں تو ان دونوں میں reaction ہوتی ہے اور یہ reaction ہوتی ہے this process thermit process یہاں مولٹن iron ملتا مولٹن ملتا اور یہ اس میں ہم ڈال دیتے اس کو میں الگ color سے دکھاؤں گا یہ مولٹن iron مل گئے یہ پہ جوڑ میں مولٹن iron پڑ جاتا ہے تو اس میں جوڑ لگ جاتا یہ یعنی یہ weld ہو جاتا ہے اس کو بولوں گا weld سمجھ میں یہ طریقہ ہے thermite process کو use کرنے کا یعنی thermite process کو use کرنے کا welding کرنے کا اب میں اور ایک method دکھاؤں گا آپ کو reduction کا اس میں ہم use کرتے magnesium وہ بھی اس طرح ہے ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا یہا پہ reduction with other metals جی یاد رکھنا اب کون کون سا metals ہے جیسے magnesium ہے اور یہاں پہ magnesium اور sodium لوں گا magnesium and sodium تو ایک دکھا تھا میں آپ کو آپ نے کبھی نام سنا ہوگا crawl process crawl process میں کیا کرتے ہیں magnesium use کرتے ہیں magnesium اگر ہم نے use کیا تو اس کو بولوں گا میں crawl process crawl process یا crawl reduction بھی بول سکتے اس میں کیا کرتے آپ اس میں کوئی costly metal oxide لے لو اس کو magnesium کے ساتھ میں react کر یہ بنائے گا magnesium oxide ٹھیک ہے plus ملے گا آپ کو rubidium ٹھیک اب چاہے یہ ہو sodium ہو یا aluminium ہو ان کی affinity oxygen کے ساتھ میں زیادہ رہتی ہے اسی لئے ہم ان کو استعمال کرتے یعنی وہ metal جس کی affinity oxygen کے ساتھ زیادہ ہو اس کو ہم use کر سکتے as reducing agent لیکن شرط یہ ہے کہ جس metal کو ہم reduce کرنے جا رہے ہیں اس کی affinity oxygen کے ساتھ کم ہونی چاہیے as compared to this یا جیسے یہاں پہ aluminium کی affinity iron کے مقابلے میں oxygen کے ساتھ زیادہ ہے اس لئے یہ اس میں سے oxygen نکالتا ہے ورنہ نکالتا نہیں یہاں پہ magnesium کی affinity زیادہ ہے انہیں magnesium اس سے oxygen نکال سکتا ہے ٹھیک ہے انہیں magnesium کو oxygen زیادہ پسند ہے اس لئے رویڈیم یہاں پہ reduce ہوتا ہے ورنہ reduce نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اور ایک طریقہ ہمارے پاس میں جو final touch بولوں گا میں last والا اس کو میں چھوٹا ہی لکھوں گا اس کو میں کہوں self reduction self reduction self reduction کا مطلب رہت auto reduction خود سے reduction ہو auto reduction خود بخود خود metal oxide ہی اس کو reduce کرتا ہے ایک metal آپ کو خود reduce کر سکتا ایسا بولوں گا یہ جو reduction یہ ہوتا ہے group یا میں بولوں گا type four metals type four metals type four metals metals type four metals وہ ہے جو sulfide ore bناتے ہیں for example hg ہے is copper is silver is میں ٹھیک ہے اس طرح سے lead ہے اس میں یہ اس طرح کے metals جو ان کو بولتے ہیں type four metals کیونکہ ان کے اور ہیں وہ زیادہ تر sulfide فاوم میں رہتے ہیں تو میں آپ کو example دکھاتا ہوں sulfur کی اس ور یہ مرکری کی ہم لیں گے hgs پلس لے لو آپ o two ٹھیک ہیں clear یہ بنائے گا hg o plus s o two اس کو balance بعد میں کر لینا اگر میں یہ hg s اس کے ساتھ میں ملا دو hg o کے ساتھ twice تو یہ s اور o مل کے آپس میں بنائے ہو گئے اس کو بولتے ہیں self reduction کیا بولتے ہیں self reduction ٹھیک ہے تو یہ تھے chemical process ان سب میں chemical reactions ہوئی اس لئے ہم ان کو بولتے ہیں chemical reductions ٹھیک جو electrolytic reduction ہے وہ میں آگے جب ہم processes چال کریں گے جیسے ہم extraction of iron ایک extraction of copper zinc وغیر پڑی یہ اس دوران میں آپ کو electrolytic reduction بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے یا refining کے دوران میں آپ electrolytic reduction بتاؤں گا ٹھیک ہے فیلال آج اتنا ہی i hope یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا اور آپ اس کو enjoy کرو ٹھیک چلو بھائی